سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے ایک بچے نے جو مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے وہاں خطبے میں کوئی بات سنی ہے اور وہ اپنی بزرگ دادی سے یہ اعتراض کرتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا تو آپ کا وضو نہیں ہوتا اور آپ جو اتنی سالوں سے یہ کھڑے ہو کر وضو کر کے نمازیں پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نمازیں نہیں ہوئیں کیونکہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوا تو کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے دیکھئے بچہ جو ہے تیرہ چودہ سال کا ہے جیسے آپ نے کہا اب مجھے نہیں پتا کہ امام صاحب نے کیا کہا وہ سکتا ہے انہوں نے کوئی سیدھی بات کہی ہو اور بچے نے اس کو غلط سمجھا اب اگر بات ہی کوئی غلط تھی تو میں اس کا کچھ کہنے ہی سکتی بہرحال وضو کھڑے ہو کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں یہ درست ہے کہ رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بیٹھ کر کیا کرتے تھے اب آپ اس کے اجاہے سنت سمجھے اور چاہے اس زمانے کا طریقہ سمجھے کیونکہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس اہد میں نلکے تو لگے نہیں ہوئے تھے ٹیوب ٹیوب ویل یا ہینڈ پمپ بھی نہیں ہوتے تھے کہ اس پہ کھڑے ہو کر وضو کر لیا جائے پانی کا سورس کیا تھا کونے ندیاں قدرتی طالب بغیرہ چشمیں تو ان میں پانی بھرا جاتا تھا ان میں سے نا کونے میں تو براہ راز لینے کا طریقہ ہی کوئی نہیں تھا ڈول ڈال کے بھرا جاتا تھا اور پھر ایک بندہ دوسرے کو وضو کراتا تھا موں بھی دھونا ہو نہ بھی وضو کرنا ہو کوئی بھی کام کرنا ہو تو یہی طریقہ تھا نا نکال لیں اور بیٹھ کر پانی استعمال کر لیں یا تو ایک بندہ دوسرے کو کرواتا تھا موں ہاتھ دلواتا تھا وضو عموماً ایک بندہ دوسرے کو کرواتا تھا اور اگر کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ پہلے پانی نکالے گا پھر پانی کا برطن لے کر بیٹھ کر وضو کرے گا اور اگر چشمہ ہے ندی ہے اور اس کا پانی کنارے کے ساتھ لگ رہا ہے تو بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ بیٹھ جائے اور جو ہے ہاتھ میں پانی لے لے کر جو ہے آپ پیتے وضو کرتے جائیں یعنی چلو میں پانی لے کر آپ استعمال کریں تو دونوں صورتوں میں کھڑے ہو کر کام ہوں ہی نہیں سکتا آپ کو بیٹھ کر ہی کرنا ہوگا تو اس وقت کا عمومی طریقہ ہی یہ تھا اس کے سوا کوئی طریقہ تھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے پر عمل کرتے تھے آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کمپلسری سنت ہیں زمانہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جیسے وضو کی ترتیب اور اس کے رکن بھئی سب سے پہلے ہاتھ دو پھر کلی کرو پھر ناک پہ پانی ڈالو پھر مو دھو یہ وہ چیزیں ہیں جو سنت ہیں اور ان کو کبھی بھی بدلہ نہیں جا سکتا اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو باقاعدہ سنت نہیں ہے بلکہ وہ اس زمانے کا طریقہ تھی اس زمانے میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا انہی میں سے ایک چیز یہ ہے بیٹھ کر وضو کرنا یہ سنت کا وضو کا کوئی رکن نہیں ہے دیکھیں اس زمانے میں رفعہ حاجت کے لیے ویرانے میں جانا پڑتا تھا زمین میں چھوٹا سا گھڑا سا کھوڑ کر رفعہ حاجت کرتے تھے اور پھر وہ مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے تھے جیسے آج بھی جانور کرتے ہیں کیونکہ اس دور میں سیرویج سسٹم نہیں تھا پھر انسان نے ترقی کی سیرویج سسٹم بنائے اور گھروں کے اندر نالیاں بنا لی پھر اور ترقی ہوئی اور اب آپ دیکھتے ہیں کموڈ آگئے فلاش آگئے اب فلاش پر بیٹھ کر رفعہ حاجت کرتے ہیں کموڈ پر بیٹھ کر رفعہ حاجت کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ کموڈ ایک اچھا طریقہ ہے دور نہیں جانا پڑتا اور گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے فلاش جو ہے اچھا طریقہ ہے فلاش سے بھی زیادہ اچھا کموڈ آگیا کیونکہ چھنٹے بغیرہ پڑھنے کا امکان ختم ہو گیا زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنت کی سنت تو یہ ہے کہ ویرانے میں جا کر آپ کرو رفعہ حاجت کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو دین کا طریقہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں وہ تو سنت ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت کے وسائل کے مطابق اسی طرح ممکن تھی لہٰذا وہ سنت نہیں ہے ان میں ارتکا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اچھا پھر بعد میں جب مسجدیں بنیں وضو خانے تعمیر ہوئے تو وضو خانوں میں ٹیپس لگائے گئے اب وضو خانوں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا وہ واش ویسن لگا دی جائے دو طریقے نا کھڑے ہو کر وضو کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ خالی ٹیپ لگا دیں اور نیچے واش ویسن نہ لگائیں اب آپ وضو کریں اور پورے بھیگ جائیں چھینٹوں سے یہ تو کوئی امدہ طریقہ نہیں ہے کوئی اقل مند آدمی اس کو فالو نہیں کرے گا کیونکہ کپڑے بھیگ جائیں گے چھینٹے پڑ جائیں گے ایک طرح کپڑے گندے ہو جائیں گے فرش سے گندے چھینٹے بھی کر پڑیں گے لہٰذا یہ طریقہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی فالو نہیں کرے گا الا یہ کہ وہ مجبور ہو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نلکہ اتنی اونچائی پر ہو کہ آپ کھڑے ہو کر وضو کر سکیں اور ٹیپ کے نیچے نلکے کے نیچے واش بیسن ہو واش بیسن کیا ہے برطن ہے جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور ساتھ اس کے پائپ لگاؤتا ہے جس سے نکل جاتا ہے اگر کوئی گھر میں کمرے میں وضو کرے بیمار ہو یا بزرگ ہو تو کیسے کروائیں گے برطن رکھیں گے وہ برطن میں وضو کرے گا اور آپ برطن لے جا کر پانی بہا دیں گے یہ اسی کا جدید ایک طریقہ ہے اب واش بیسن لگا ہوا ہے اور اس پر کوئی کھڑے ہو کر وضو کر رہا ہے بہت اچھا اور آسان طریقہ ہے اب مسجدوں میں جہاں وضو خانے ہوتے ہیں وہاں اتنے واش بیسن لگائے جائیں ساتھ ساتھ ایک تو اس پر خرچہ بہت آتا ہے جو ظاہری بات ہے آسان نہیں ہے بیر کرنا دوسرا اس میں بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جگہ گھیرتے ہیں واش بیسن اور مسجدوں میں افراد زیادہ آنے ہوتے اور انہیں بیقت وقت وضو کرنا ہوتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کم جگہ پر زیادہ لوگوں کو سیٹل کرنے کی تو پھر وہاں پر نلکے لگا کر اس کے آگے چبوترہ بنا دیا جاتا ہے اور آگے ایک نالی بنا دی جاتی ہے تاکہ وہاں پر بیٹھ کر لوگ وضو کر لیں ٹھیک اس طرح جگہ بچتی ہے خرچہ بھی کم ہوتا ہے اس وجہ سے مساجد میں یہی طریقہ اپنایا گیا اور ابھی تک زیادہ تر یہی طریقہ ہے ہاں کچھ واش رومز بنائے جاتے ہیں ایسے جن میں کھڑا وضو کے انتظام ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے جو مریض ہوں اور زیادہ تر افراد کے لئے آج بھی ایون حرم میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا ہے کہ ٹیپس کے ساہ آگے چبوترا بنا دیا جاتا ہے جس پر بیٹھ جاتے ہیں پاؤں کے بلال وضو کر لیتے ہیں اس میں جگہ کی بچت ہے پیسے کی بچت ہے اس لئے اس طریقے کو استعمال کیا گیا لیکن یہ بات کہ کھڑے ہو کر وضو نہیں ہوتا اس کی کوئی حقیقت نہیں نہ ہی بیٹھ کر وضو کرنا اس معنی میں سنت ہے کہیں نہیں کہ یہ سنت ہے تو اس پر ضرور عمل کرو اب گھروں میں تو ہر جگہ اب واش بیسن استعمال ہوتے ہیں اور واش بیسن ایک بڑی سہولت ہے واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں تو بلکل صحیح کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے شوق سے کریں یہ ہر کسی کے لئے جائز ہے اور اگر فرض کر لیں ایک لمحے کے لئے کہ اس میں کوئی کراہت ہو بھی تو مریض کے لئے تو ویسے ہی سب کچھ جائز ہے تو وہ بزرگ خاتون جو بیٹھ ہی نہیں سکتی ان کو ایسی بات کہنا ویسے ہی بیکار ہے مرز تو ویسے ہی عذر ہے اور اصل بات یہ ہے یہ تو میں نے ویسے بطورے یعنی جواب بتایا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو کی صحت پر کوئی اثر نہیں آتا آپ کھڑے ہو کر وضو کریں آپ بیٹھ کر وضو کریں آپ کی مرضی ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں کتے ہی طور پر مسئلہ نہیں آج ہم نے ترہ ترہ کی باتیں بنا رکھی ہیں باتھ روم میں وضو نہیں ہوتا کھڑے ہو کر وضو نہیں ہوتا یہ نہیں بات نکل آئی دوپٹہ سر سے اتار تو تو وضو نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا کیا ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کھڑے ہو کر وضو کریں بالکل کریں اس سے وضو کی صحت پر کوئی بھی اثر نہیں آتا کوئی بھی اثر نہیں آتا ایسا کوئی حکم ایسی کوئی دلیل ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ بچے کو بھی ضرور بتائیں بلکہ سنوائیں اور پھر بھی اگر اس کے ذہن میں کوئی بات ہے تو اس سے کہیے کہ بیٹے جنہوں نے آپ کو بتایا ہے ان سے جا کر اس کی دلیل پوچھے کس بنا پر وہ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کس بنا پر کوئی حدیث ہے ان کے پاس اگر ہے تو لائیں ٹھیک ہے اور اگر بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر وضو کرتے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ سنت ہیں اور ہم پر لاغو ہیں لیکن سنت میں دو قسم کی چیزیں ہیں ایک جو حکمن ہمیں سکھائی گئیں کہ ان کو ایسے ہی کرتا ہے اور دوسری چیزیں وہ جو اس زمانے کا مسئلہ تھی کہ وہ ایسے ہی ہو سکتی اس کی ایک مثال میں اور آپ کو پیش کرتے ہوں آپ کو بات آسانی سے سمجھ آئے گی جیسے کھانا کھانے میں سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھائیں چبا کر کھائیں نوالیں چھوٹے لیں اپنے آگے سے کھائیں اور جب کھا لیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اب یہ تو سنتیں ہیں بلکل لیکن کیا کھانا ہاتھ سے کھائیں گے تو ہی سنت پوری ہوگی یا کہ چمچ سے اگر ہم کھا رہے ہیں اور ہم داہنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو سنت کے لئے اتنا کافی ہے تو دیکھیں سنت ہے داہنے ہاتھ سے کھانا رک رک کر کھانا چبا کر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا اور کھانے کی دعا پڑھنا اپنے آگے سے کھانا جو مل جائے خوشی سے کھانا بہت پیٹ بھر کرنا کھانا یہ سنتیں ہیں اور رہ گیا ہاتھ سے کھانا تو اس زمانے میں عربوں کے پاس چھوڑی کانٹے یہ چیزیں نہیں تھیں ہاتھ سے کھانے کی نسبت کانٹے سے کھانے میں چمچے سے کھانے میں زیادہ صفائی زیادہ نفاست ہے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفاست پسند کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر عرب میں کٹلری عام ہوتی تو آپ چمچے کا استعمال پسند فرماتے تو لہٰذا چمچ سے چاول کھا لینا یہ کانٹے کا استعمال کر لینا یہ سنت کی خلاف فرزی نہیں ہے یہ تو ارتکا ہے زندگی کا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر تہبند باندھی کیونکہ عربوں میں تہبند ہی باندھ آ جاتا تھا جب ایران والوں سے تعلقات بنے تو آپ کی خدمت پر آخر زمانے میں بازان جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کچھ لباس بجوائے جن میں شلوار بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے تو بتایا گیا کہ جی اس طرح شلوار ہے ہم ایسے پہنتے تو آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے کہا یہ تو بڑا سطر کور کرنے والا ڈریس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تعریف کی اور اسے ایک صحابی کو گفت کر دیا تو اب کوئی یہ کہے کہ جی شلوار نہ پہنو سنت یہ ہے کہ تہبند پہنو نہیں سنت ہے جسم کور کرو ٹھیک ہے صاف ستھنا لباس پہنو اب جتنا زیادہ اس میں ستر کور ہوگا وہ لباس اتنا اچھا ہوگا اور آپ اپنے علاقے کے مطابق ان چیزوں میں ڈیزائننگ میں ویڈییشن کر سکتے ہیں اس پر یہ سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تو اسی طرح آگے وقت جیسے جیسے بڑا ہاہر سہولیات آ رہی ہیں تو سہولتیں استعمال کرنا سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے تو وضو میں بسم اللہ ہی کہہ کر وضو شروع کریں وضو کی ترتیب کو قائم رکھیں وضو کرتے ہوئے جو آزائے وضو ہیں انہیں پوری طرح سے دھویں کوہنیاں ایڑیاں خوشک نہ چھوڑیں اور وضو کے بعد دعا پڑیں وضو کی یہ سب بالکل سنتیں ہیں ان کو فالو کریں لیکن وضو بیٹھ کر ضرور کرنا ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں ایسی سہولت ہے تو آپ بیٹھ کر کرتے ہیں سنت کی نیت سے تو انشاءاللہ اس پر آپ کو عجر ہوگا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر آپ کے گھر میں سہولت ہے یا نہیں ہے دونوں صورتوں میں آپ کھڑے ہو کر کرتے ہیں آپ کو سہولت لگتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اس سے وضو پر کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی لہٰذا آپ اتمنان سے وضو کریں آپ کی نمازیں درست ہیں قبولیت تو اللہ کی طرف ہے لیکن آپ کے وضو کے بنا پر آپ کی نمازوں میں کوئی خرابی نہیں ہوئی اور بچے کو یا تو سمجھ دے میں غلط ہی ہوئی یا اس کو بات غلط پہنچی اللہ رب کے لیے ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہدایت کو قبول کرنے آگے پہنچانے کی توفیق ادا کرمائے آمین آمین